سبسکرائب کریں میرے چینل سید ساتھ قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم بات کریں گے جنت کی چار نہروں سے متعلق باز نے اس کو چار دریاں بھی لکھا ہے تو بہرحال جنت میں جن چار نہروں یا دریاوں کا ذکر ہمیں خاص طور پر قرآن کریم کی ایک ہی آیت میں ملتا ہے ان میں سے ایک تو پانی کی نہر ہے ایک دودھ کی ہے ایک شہد کی ہے اور ایک شراب کی ہے پھر ان سے نہریں نکال کر ہر ایک کے مکان میں جاری ہے وہاں کی نہریں زمین کھوت کر نہیں بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں نہروں کا ایک کنارہ موٹی کا تو دوسرا یاکوت کا ہے اور ان نہروں کی زمین خالص مشکی ہے یہ تفصیلات جس حدیث شریف میں موجود ہیں والترغیب والترہیب میں موجود ہے وہ حدیث شریف کتاب صفت الجنہ والنار میں بازابتہ فصل قائم ہے فی انہار الجنہ جنت کی نہروں سے متعلق حدیث نمبر جو ہے اس میں ہے فائیف تھاؤدن سیون ہنڈرڈن تھرٹی فور جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سو پندر اچھا جس آیاء مبارکہ کی طرف میں آپ کی جو ہے آپ کی کونسٹریشن جو ہے دلانا چاہتا ہوں کہ آپ ان آیات مبارکہ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اگلی دفعہ جب قرآن کریم کا متعلق فرمائے اور ان آیتوں سے آپ کا گزر ہو تو آپ کو پتا ہو کہ ان میں اللہ عز و جل کیا بات فرمارا ہے یہ سورہ محمد میں آیاء مبارکہ آتی ہے اس کی آیاء نمبر پندرہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جنت کا حال جو ہم نے وعدہ کیا ہے جس کا کس سے متقین سے اب یہ متقین کون ہوتے ہیں متقین وہ ہوتے ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں تب تقوی کیا ہوتا ہے تقوی کا مطلب ہوتا ہے پرہیزگاری اچھا پرہیزگاری سے کیا مراد ہے انگریزی میں اگر آپ سمجھ لیں اس کو تو ہوگا اور اردو میں اس کی تشریح کیا ہوگی کہ ہما وقت انسان کو ہر عمل کے وقت ہر خیال کے وقت یہ خیال رہے کہ میں اس عمل اور اس کا اپنے رب کو جواب دے ہوں اور ایسے لوگ جو ہر عمل پر یہ نظر رکھتے ہیں کہ میں اپنے رب کو اس عمل کا جواب دے ہوں وہ اپنے خیالات پر بھی پہرے بٹھا دیتے ہیں کہ ایسے خیالات جو گمراہی کی طرف لے جائیں انہیں وہ کچلتے ہیں اور وہ خیالات جو اچھائی کی طرف لے جائیں انہیں بڑھاوا دیتے ہیں اور یوں اپنی نفس کی اصلاح میں لگے رہتے ہیں ان کی ساری محنتیں اسی طرف ہوتی ہیں تو یہ متقین ہوتے ہیں یہ تقوے والے لوگ ہوتے ہیں جو پرہیزگار ہوتے ہیں پرہیزگار کیا کون ہوتا ہے دیکھیں نا ایک آدمی بیمار ہوتا ہے تو آپ اس کو جو کھانا کھلاتے ہیں اسے آپ کیا کہتے ہیں پرہیز کا کھانا یعنی وہ کھانا جو اس کی سہت کے لیے مزر ہے سہت کے لیے خراب ہے وہ آپ اس کو نہیں دیتے اور وہ کھانا دیتے ہیں جو اس کی سہت کے لیے اچھا ہوتا ہے تو پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے پرہیز کرتا ہے اور اچھائیوں کی طرف رغبت کرتا ہے کہ گناہ اس کی آخرت کے لیے اور دنیا کے لیے خراب ہیں اور اچھائیاں اور نیکیاں اس کی دنیا اور آخرت کے لیے بہتر ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی پرہیز کر رہا ہے گناہوں سے حالکہ وہ بیمار نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو مزید بیماری سے بچا رہا ہے جیسا کہ ایک شخص پرہیز کا کھانا کھاتا ہے تاکہ وہ مزید بیمار نہ ہو جائے اب ہمارے نفس already خراب ہیں اگر ہم پرہیز بھی نہ کریں تو وہ تو اسفلہ سافلین ہو جائیں گے سب گرتوں سے گرتے ہو جائیں گے تو ہم نے تو اپنے آپ کو خسارے سے بچانا ہے تو خسارے سے بچنے کا کیا طریقہ ہے ایمان لانا ہے نیک عمل کرنا ہے سبر کرنا ہے اور سچ کا ساتھ دینا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت تو ہم نے تیار کی ہے متقین کے لیے تقوے والوں کے لیے پرہیزگاروں کے لیے اور اس کا حال یہ ہے کہ فیہا انہار ممائن غیری آسن اور اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے زمین میں تو نہریں بگڑ جاتی ہیں خراب بھی ہو جاتا ہے پانی وہ تو غیری آسن ہے خراب نہیں ہوئے گا کبھی اور فرمایا وَأَنْهَرٌ مِلْ لَبًا اور دودھ کی نہریں لم يتغیر تعمہو جس کا مزا نہیں بدلے گا دودھ تم باہر گرمی میں رکھو تو پھٹ جاتا ہے باہر تم ٹیمپریچر میں ایکسپوس کر جاؤ تو دودھ خراب ہو جائے گا لیکن وہاں نہر بہ رہی ہے دودھ کی اور کسی جانور سے بھی نہیں نکلی قبال ہے نا؟ کسی جانور سے بھی نہیں یہاں تو تم بغیر جانور کے دودھ نہیں نکال پاتے ہاں دوسری چیزوں سے آپ آلٹرنیٹ دودھ نکلتا ہے جیسے سوئے ملک ہوتا ہے ایلمنڈ ملک ہوتا ہے اور مختلف ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دودھ اس کی کوئی سورس نہیں ہے کہ کسی چیز سے نکلتا ہو اللہ کے حکم سے جاری ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہ ان میں مزے میں تبدیلی نہیں آئے گی اور شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے دنیا والی شراب نہیں ہے جس کے گھونٹ کڑوے ہیں اور طبیعت کے اوپر مزر ہے وہ وہ چیز ہی نہیں ہے اور وہ شراب نہ اقل کو معاف کرے گی نہ جگر کو خراب کرے گی نہ دل کو خراب کرے گی نہ تم اپنے حواظ کھو گے اور مزے میں بھی خراب نہیں ہوگی وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّا اور ساتھ ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا اللہ اکبر وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ اور وہاں ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں جو تم جانتے ہو اور جو تم نہیں جانتے اور تم کو ظاہر میں ایک پھل نظر آئے گا تم کھاؤ گے کہو گے کہ ہمیں معلوم تو ایسے ہوتا ہے جیسے پہلے کھایا ہے پر مزہ اس کا بڑا عجیب ہے کہ بڑا عالی مزہ ہے اچھا دنیا میں کوئی چیز کھاتے ہو تو ہر نوالہ اگلا نوالہ پچھلے نوالے سے کم ذائقے والا ہوتا ہے وہاں پر ایسا معاملہ نہیں ہے تو کیا کہا کہ ان کے لیے ہر قسم کے پھل ہیں اور ساتھ ساتھ اپنے رب کی مغفرت بھی ہے اور ایسے چین والی زندگی ہے کمن ہوا خالدن اچھا پھر اس کے بعد کیا ہے کہ یہ تو جنت والوں کا حال ہے کہ اس میں اوہ بلکل ہمیشہ رہیں گے اچھا جنتیوں کی جو شراب ہے اس کے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ وہ جب ان کو پلائے جائے گی تو وہاں شراب جو ہے وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ بدبودار کڑوی بے اقل آپے سے باہر کرنے والی نشے والی بلکہ وہ پاک شراب ہوگی اور ان تمام باتوں سے وہ بری ہوگی تو جنتیوں کو جنت میں ایک سے ایک لذیذ کھانے ملیں گے جو چاہیں گے وہ کھانا فوراں حاضر ہو جائے گا اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانا چاہیں گے جس حصے کا گوشت کھانا چاہیں گے وہ اسی آن میں حاضر ہو جائے گا تم کھا کے فارغ ہوگے پرندہ ویسی اپنی اصل حالت میں ہو کے اڑ جائے گا دس دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے خادموں میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں چاندی اور ایک ہاتھ میں چاندی اور ایک ہاتھ میں سونے کے پیالے ہوں گی ہر ہر پیالے میں رنگ برنگ کی نعمتیں ہوں گی نئی نئی نعمتیں ہوں گی اچھا پھر لذت میں کمی بھی نہیں ہوں گی اب اگلا نوالہ پچھلے نوالے سے کم لذت کا نہیں ہوگا بلکہ زیادہ لذت کا ہوگا ہر نوالہ کھاؤگے تو پچھلے نوالے سے زیادہ لذیذ ہوگا اچھا ہر نوالے میں کئی مزے ہوں گے یہ بھی ہے اچھا ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ بھی ہوگا کھانا وہی ہے اچھا اگر پانی پینا چاہوگے یا شراب پینا چاہوگے یا دودھ پینا چاہوگے یا شہد کھانا چاہوگے جتنا چاہیے اتنا ہی غلام تمہارا تمہیں لاکے دے گا تمہارا خادم تمہیں اتنا ہی لاکے دے گا جتنا تم نے پینا ہے یا کھانا ہے نہ اس سے ایک گھونٹ زیادہ نہ ایک گھونٹ کم نہ ایک نوالہ زیادہ نہ ایک نوالہ کم اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مقدار انہیں بتا دی جائے گی وہ اتنا ہی تمہیں سرف کریں گے ٹھیک ٹھیک اندازے کے موافق اچھا پھر وہاں نہ نجاست ہے نہ گندگی ہے نہ پیشاب ہے نہ تھوک ہے نہ میل کچل ہے کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے اچھا اگر تمہیں ایک پسینہ آئے تو اس میں بھی مشک کی خوشبو ہے اور پسینہ آئے گا حازمے کے لیے کہ حازم ہو گیا پسینہ آیا اور وہ بھی خوشبو والا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انتظام ہے لیکن کن کے لیے ہے وہ جو پرہزگار ہے تو سارا یہ سارا جو کچھ ہے وہ کس لیے ہے کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملہ کہ زندگی اور موت بلائی اس لیے ہے کہ جو کوئی تمہارے پاس یہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹے تو پھر وہ عامال جو لے کی آئے وہ احسن عامال ہو اچھے عامال ہو اعلیٰ درجہ کے عامال ہو اور ایمان آگے شرط لگا دی ہے کہ ایمان ہو پھر عمل ہو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ عمل صالح کریں اور ایمان میں استقامت دے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے برائیوں سے بچائے اور امتحانات سے محفوظ رکھے اللہم صلی و صلیم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی پوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں